بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بہت سے لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ حوہ علیہ السلام کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حوہ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی لہٰذا آج کیسے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس دنیا میں کون سے پیغمبر آئے تھے یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور امہ حوہ علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کہاں اترے تھے اس اب آپ کو بتائیں گے بلکہ ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں زندگی کیسے گزاری حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کیا لے کر آئے تھے اور اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی دوستو سب سے پہلے یہاں یہ جان لیجئے کہ مذہبی کتب اور مختلف ماہرین اور سائنسدانوں نے تھیوریز دی ہیں جن کے مطابق زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے شیطان کو پھینکا گیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سردہ کرنے کا حکم دیا گیا جس پر شیطان نے انکار کر دیا اس وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر بھینک دیا گیا جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک محلت لے کر ولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی قسم اٹھائی ابلیس چونکہ ایک جنت تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا اس لئے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات موجود تھے جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا اور بچے ہوئے جنوں کا بصیرہ جزیرے اور سمندر ہو گئے ساندانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائنوسار آباد تھے انسانوں کی آبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں کچھ مائرین کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں جن کی کچھ باقیات اور ڈھانچے ملے ہیں جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دئیے گئے کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا سورہ حود کی آیت نمبر ستائیس میں بیان کیا گیا ہے وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو چھے دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدہ بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ سے علم لینا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں صرف اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا اور لوہے محفوظ میں کلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا فرما رہے تھے کہ بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے کلم کو پیدا کیا پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ سنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو کلم نے اس کے حکم کے مطابق لوہے محفوظ پر لکھا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سب سے پہلے پانی پھر پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی پھر کلم کے فوراں بعد لوہے محفوظ کو پیدا کیا گیا جس پر سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا تھا لکھ دیا گیا پھر کائنات کے باقی مخلوقات آسمان اور زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی ہفتے والے دن مٹی پیدا کی تو اتوار کو پہاڑ پیر کو درخت منگل کو تکالیف بیماریاں مسائل بدھ کو نور جمعہ رات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے اور جمعہ کے مبارک دن اثر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اس حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی ان میں سب سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں جبکہ انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے صاحبِ اقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو بھی انسان سے پہلے پیدا کیا گیا تھا جیسا کہ اللہ پاک سورہ الحجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوو والی آگ سے پیدا کیا جنات کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عدم علیہ السلام کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے جنات پیدا کیے گئے وہ ہماری اس زمین پر آباد تھے مگر آہستہ آہستہ وہ فتنہ فساد میں مقتلہ ہو گئے اور وہ جب حد سے آگے بڑھ گئے اور نہ حق خون بہانے لگے تو اللہ نے ان کے طرف فرشتوں کا ایک عظیم لشکر بھیجا جسے جنات کے زبردست مارکہ آرائی ہوئی اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہز کر دیا اور وہ پناہ لینے کے لیے سمندر کے جزیروں جنگلات اور پہاڑوں پر چلے گئے ان کو زمین کے ہر حصے سے نکال دیا گیا چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے جنگلات اور پہاڑ ہیں اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں دوستو یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں ہوئی اور وہ مٹی کہاں سے لائی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہیں نہ باپ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں اللہ کے حکم کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹھی اٹھائی تو پوری روح زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آگئی جس میں ساٹھ رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں یعنی سفید و سیاہ اور سرخ و زرد رنگ والی نرم و سخت شیریوں تلخ نمکین و پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی بن گئی پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارہ بن گئی پھر یہ خوش ہو کر کھنکھناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تاجب کرتی تھی کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی نہیں تھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا چنانچہ روح داخل ہو کر جب آپ کے نتھنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رحمک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے اے ابو محمد یعنی آدم میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چار عظیم شرف اور مرتبے عطا فرمائے نمبر ایک اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا نمبر دو روح پھونکی نمبر تین فرشتوں کو سردہ کرنے کا حکم فرمایا نمبر چار عشیاء کے ناموں کے علم سے سرفراز فرمایا دوستو مذاہب کے قدیم کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادات کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اسے ان کا سردار بنا دیا تھا اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو یہ ان سجدوں ان ریاضتوں ان عبادات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے بنا ہے میں اسے کیوں سجدہ کروں اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے ترمیان جنگ کا آغاز ہو گیا قدیم صحائف نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حکارت سے دھوک دیا تھا شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرہ تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دے دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس ناف کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا دوستو کتے کی تخلیق کے متعلق دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ ہوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمین درندوں کو ورگل آیا کہ وہ ان دونوں کو کھا جائیں تو تب اللہ تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت امہ علیہ السلام کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ نے فرمائی برحال دوستو ایک حدیث میں نکل کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ جسمٹی سے بنایا گیا چونکہ وہ مختلف رنگوں اور مختلف قیفیتوں کی مٹیوں کا مجموعہ تھی اس لیے آپ کی اولاد یعنی انسانوں میں مختلف رنگوں اور قسم قسم کے مزاجوں والے لوگ ہیں حضرت ابو موسیٰ عشدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگوں زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی گنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفت اللہ ہے اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں آپ نے نو سو ساٹھ برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد ایک لاکھ ہو جکی تھی جنہوں نے ترہ ترہ کی سنتوں اور امارتوں سے زمین کو آباد کیا قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی چنانچہ سورہ عالم ران میں ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک ایک آدم کی طرح ہے اسے مٹی سے بنایا پھر فرمایا ہو جا وہ فوراں ہو جاتا ہے دوسری آیت میں اس طرح فرمایا کہ بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا کہیں یہ فرمایا کہ اور بے شک ہم نے آدم کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارہ تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہائیت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے آپ نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو اور کس لیے یہاں آئی ہو تو حضرت ہوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھ سے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوا علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیئے حضرت آدم و حوہ علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ مزامین قرآن مجید کے ان اجابات میں سے ہے جس کے دامن میں بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے گوھر آبدار کے امبار پوشیدہ ہیں جن میں سے چند یہ ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور حضرت ہوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا قرآن کے اس فرمان سے یہ حقیقت آیا ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو چار طریقوں سے پیدا فرمایا ہے اول یہ کہ مرد و عورت دونوں کے ملاب سے جیسے کہ عام طور پر انسانوں کی پیدائش ہوتی ہے چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف اعلان ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی منی سے دوم یہ کہ تنہا مرد سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت ہوا علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا اور تیسرا یہ کہ تنہا ایک عورت سے ایک انسان پیدا ہوا اور وہ حضرت عیسی علیہ السلام ہے جو کہ پاک دامن کماری بی بی مریم علیہ السلام کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور چوتھا یہ کہ بغیر مرد و عورت کے بھی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اور وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنا دیا ان واقعات سے چند اسباق کی طرف رہنمائی ہوتی ہے نمبر ایک اللہ پاک ایسا قادر و قیوم اور خلاق ہے کہ انسانوں کو کسی خاص ایک ہی طریقے سے پیدا فرمانے کا پابند نہیں ہے بلکہ وہ ایسی عظیم قدرت والا ہے کہ وہ جس طرح چاہے انسانوں کو پیدا فرما دے چنانچہ ان چار طریقوں سے اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا جو اس کی قدرت و حکمت اور اس کی عظیم و شان خلاقیت کا نشان عظم ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی شان خالقیت کی عظمت کا کیا کہنا جس خلاقِ عالم نے کرسیوں ارش اور لوحوں کلم اور زمین و آسمان کو کن فرما کر موجود فرما دیا اس کی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ کے حضور خلقتِ انسانی کی بھلا حقیقت و حیثیت ہی کیا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ تخلیقِ انسان اس قادرِ مطلق کا وہ تخلیقی شاہکار ہے کہ کائناتِ عالم میں اس کی کوئی مثال نہیں کیونکہ وجودِ انسان عالمِ خلق کی تمام مخلوقات کے نمونوں کا ایک جامِ مرقع ہے اللہ اکبر کیا خوب ارشاد فرمایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہ اے انسان کیا تُو یہ گمان کرتا ہے تُو کہ ایک چھوٹا سا جسم ہے حالانکہ تیری عظمت کا یہ حال ہے کہ تیرے اندر عالمِ اکبر سمٹا ہوا ہے ممکن تھا کہ کوئی مرد یہ خیال کرتا کہ اگر ہم مردوں کی جماعت نہ ہوتی تو تنہا عورتوں سے کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا اسی طرح ممکن تھا کہ عورتوں کو یہ گمان ہوتا کہ اگر ہم نہ ہوتی تو تنہا مردوں سے کوئی انسان پیدا نہ ہوتا اسی طرح ممکن تھا کہ عورت و مرد دونوں مل کر یہ ناز کرتے کہ اگر ہم مردوں اور عورتوں کا وجود نہ ہوتا تو کوئی انسان پیدا نہیں ہو سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے چاروں طریقوں سے انسان کو پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں دونوں کا مو بند کر دیا کہ دیکھ لو ہم ایسے قادر و قیوم ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرما دیا لہذا اے عورتو تم یہ گمان بت رکھو کہ اگر عورتیں نہ ہوتیں تو کوئی انسان پیدا نہ ہوتا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما کر مردوں کو تنبیح فرما دی کہ اے مردو تم یہ ناز نہ کرو کہ اگر تم نہ ہوتے تو انسانوں کی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی دیکھ لو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا عورت کے شکم سے بغیر مرد کے پیدا فرما دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے مٹی سے پیدا فرما کر عورتوں اور مردوں کا مو بند فرما دیا کہ اے عورتوں اور مردوں تم کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا کہ اگر ہم دونوں نہ ہوتے تو انسانوں کی جماعت پیدا نہیں ہو سکتی تھی دیکھ لو حضرت عادم علیہ السلام کے نہ باپ ہیں نہ ماں بلکہ ہم نے ان کو مٹی سے پیدا فرما دیا سبحان اللہ سچ فرمایا اللہ نے کہ اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے اور جس کو چاہے اور جیسے چاہے اور جب چاہے پیدا فرما دیتا ہے اس کے افعال اور اس کی قدرت کسی اسباب و علل اور کسی خاص طور طریقوں کی بندشوں کی محتاج نہیں ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ایک اور جگہ فرمایا جس چیز اور جس کام کا وہ ارادہ فرماتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے نہ کوئی اس کی مشیعت و ارادے میں دخل اندازی ہو سکتی ہے نہ کسی کو اس کے کسی کام میں چونچران کی مجال ہو سکتی ہے اب یہاں دوستو یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت عادم علیہ السلام کو پیدا ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں حضرت عادم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچ کا وقفہ کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان وقفہ کیا تھا تو دوستو یہ بات نہ قرآن میں موجود ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے البتہ اس بارے میں بعض تاریخی روایات ملتی ہیں چنانچہ امام ابن عساقر رحمت اللہ علیہ نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت عادم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہے اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے درمیان 1142 سال کا فاصلہ ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا فاصلہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت دعود علیہ السلام تک 579 برس اور حضرت دعود علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1356 برس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چھے سو برس کا فاصلہ ہے جہاں تک ان انبیاء کی حیات رہنے کا تعلق ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نو سو ساٹھ برس حضرت نو علیہ السلام نو سو پچاس برس حضرت ابراہیم علیہ السلام دو سو برس حضرت دعوت علیہ السلام ایک سو برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین تیس برس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 برس تک بقید حیات رہے لہذا اس حساب کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک تقریباً 9288 سال گزر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ کا درمیانی وقفہ تقریباً 6835 سال ہے اور حضرت نو علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا وقفہ 1907 سال ہے دوستو یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کہاں اترے تھے اس بارے میں تفسیر دنے منشور میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان میں موجود دجنہ نامی علاقے میں اترے تھے بعض کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام صفحہ پہاڑی پر اترے تھے حکم الہی میں کتاہی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کا وقت آیا تب آپ علیہ السلام نے حضرت ہوا علیہ السلام کا ہاتھ تھم کر کہا چلو اب غربت اور بے کسی کا وقت آن پہنچا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ تم دونوں الگ ہو جاؤ کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم دونوں کو دنیا میں مختلف مقامات پر اتارنا ہے یہ سنتے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت احوہ علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑ دیا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سارندیب جو کہ شرلنکا میں ہے اور حضرت احوہ علیہ السلام کو جدہ کے قریب اتارا گیا اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت احوہ علیہ السلام کے اتارنے سے پہلے ہی ایلہ میں اتار دیا گیا تھا اس وقت کے اتبار سے جدہ اور سارندیب کے درمیان تقریباً اکی سو میل کا فاصلہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی لیکن وہ ان کو بھلا دی گئی اس کے افضاب علیہ السلام کو سیریانی زبان عطا کی گئی بعد ازان جب آپ کی توبہ قبول کر لی گئی تو پھر عربی زبان عطا کر دی گئی پھر جب آدم علیہ السلام حکم الہی پر حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کی ملاقات مزدلفہ کے مقام پر امہ ہوا سے ہوئی اس وجہ سے مزدلفہ کے معنی قربت والی جگہ بنتا ہے جدہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا پھر آپ علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے وہاں سے شام تشریف لے گئے اور وہیں انتقال ہوا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے ابن عساکر نے ایک روایت نکل کی ہے حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو انہیں ہندوستان میں اتارا گیا تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستان کے علاقہ سلیون کے جزیر سرندیپ میں بوز نامی پہاڑی پر آدم علیہ السلام کے قدم کے نشان ملتے ہیں بعد میں یہ پہاڑ شرلنکا کے حصے میں آ چکا ہے جسے تاریخی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے نقشے پاسے منصوب کیا جاتا ہے اسی مناسبت سے اس پہاڑ کو آدم کی چوٹی یا کوہ آدم کا نام دیا جاتا ہے اس پہاڑ کو سرندیپ بھی کہا جاتا ہے کوہ آدم کی پہاڑی شرلنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے سات ہزار تین سو فٹ بلند یہ چوٹی سرلنکا کے درال حکومت کولمبو سے دو سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سرلنکا کے زلہ رتنا پور میں واقعے اس چوٹی تک پہنچنے کے لیے کولمبو سے کینڈی اور پھر ڈلہوزی آنا پڑتا ہے ڈلہوزی شہر کے قریب سے یہ پہاڑی شروع ہوتی ہے کوہ آدم پر چڑھنے کے لیے موضوع وقت رات کا ہے رات کو گیارہ بارہ بجے کے درمیان سیاہوں کی اکثریت سفر شروع کرتی ہے پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے تقریباً ساڑھے چار گھنٹے مسلسل سفر کرنا پڑتا ہے پہاڑ کو کاٹ کر ساڑھے سات ہزار سیڑھیاں بنائی گئی ہیں پہاڑ کا دو تہائی سفر تو سیاہ بہ آسانی تیہ کر لیتے ہیں لیکن چوٹی کے قریب کا ایک تہائی سفر انتہائی دشوار ہے یہاں سے آگے کے سفر میں پہاڑ کی عمودی سطح پر بنائی گئی ان سیڑھیوں کے دونوں جانب لگی سٹیل کے ریلنگ پکڑ کر ہی اوپر چڑھا جا سکتا ہے کوہ آدم کی چوٹی پر نقشے پا آدم کو ڈھاپ کر محفوظ کر دیا گیا ہے وقفے وقفے سے اسے عام زیارت کے لیے کھولا جاتا ہے ظاہرین کی بڑی تعداد بت مت کے مقررہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے زیارت کرتی ہے یہ نقش ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے اس گڑے میں دائیں پاؤں کا نقش ہے جو تقریباً پانچ فٹ لمبا اور دو فٹ چوڑا ہے اس پاؤں کے نقش کی لمبائی اور چوڑائی سے کسی بھی انسان کے جسم کا قد کا اندازہ پینتیس فٹ لگایا گیا ہے کوہ آدم پر واقع نقشے پا کے مقام تک پہنچنے کے لیے کئی آرام گاہیں بنائی گئی ہیں پہاڑ کی بلندی سے دریا کا منظر بھی انتہائی خوبصورت ہے طلوع افتاب کا منظر تابناک سورج کی کرنوں میں آسمان کے بدلتے رنگ انتہائی خوشکن نظر آتے ہیں ظاہرین اپنے اپنے عقیدے کے مطابق فجر اور طلوع افتاب کے وقت یہاں عبارت کرتے ہیں بدھ مت کے پیروکار طلوع افتاب کے وقت سادو سادو کا ورد کرتے ہیں مسلمانوں کے نزدیک یہ نقش پا حضرت آدم علیہ السلام کا ہے بدھ مت کے مطابق یہ نشان بدھا کا ہے اور ہندووں کے دھرم کے مطابق یہ نقش شیبا جی کا ہے بدھ مذہب کی سب سے پرانے کتاب مہاونس میں بھی اس قدم کا ذکر ہے اپریل کے مہینے میں ظاہرین کی بڑی تعداد یہاں آتی ہے مقامی زبان میں اس پہاڑی کو سریپارڈا کہا جاتا ہے تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ سکندر اعظم اور ابن بطوتا نے بھی زیارت کے لیے یہاں کا سفر کیا ابن بطوتا نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر انتہائی دلچسپ پیرائے میں کیا ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے جزیرہ سیلان یعنی سریلنکہ آنے کے بعد سیلان کے راجہ سے کہا کہ میں قدم شلیف کی زیارت کرنا چاہتا ہوں سریلنکہ کے راجہ حکمران نے میرے سفر کا احتمام کیا سیلان میں آدم کو باوہ اور ہوا کو ماما کہتے ہیں راجہ نے مجھے ایک ڈولہ دیا اور کئی غلام دیئے جو مجھے ڈولے میں بٹھا کر لے گئے راجہ نے چار جوگی بھی میرے ساتھ کر دیے یہ جوگی راستے سے خوب واقف تھے اس کے علاوہ تین برامن اور دس اہلکاروں کے علاوہ پندرہ آدمی بھی میرا سمان اٹھانے کے لیے ساتھ کر دیے پانی اس راستے میں بکسرت ہے پہلے دن ہمیں ایک دریا پر پہنچے اور بید کی چھڑیوں سے بنی ہوئی کشتی میں اس دریا کو عبور کیا وہاں سے ہم منار منڈلی پہنچے وہاں ایک غار ہے جس کو غار نارنج کہتے ہیں اور ایک دوسرا غار ہے اس کو راجہ کا غار کہتے ہیں اس کے پاس پہاڑ کا دروازہ ہے جس کو جبل سرندیب کہتے ہیں جب ہم وہاں پر گئے تو بادل ہم سے نیچے تھے ابن بطوتہ کے مطابق کوہ آدم تک رسائی کے لیے زائر جس راستے سے گزر کر چوٹی تک پہنچتا ہے اسے راستے میں ایسے خوشنماد درخت ملتے ہیں جن کے پتے کبھی نہیں جھڑتے پہاڑی سرخ گلاب کا پھول ہتھیلی کے برابر ہوتا ہے لوگوں کا گمان ہے کہ اس پھول میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قلم و قدرت سے لکھا ہوا ہوتا ہے اس کے پاس پہاڑ کا دروازہ ہے جس کو جبل سرندیب کہتے ہیں یہ پہاڑ دنیا کے بلند پہاڑوں میں سے ہے اس پہاڑ کے ذریعے قدم تک جانے کے دو راستے ہیں ایک کو بابا کا راستہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ماما کا یعنی آدم و ہوا کے راستے ماما کا راستہ آسان ہے اس راستے سے ظاہرین واپس آتے ہیں اور اگر کوئی ماما کے راستے سے جائے تو سمجھتے ہیں کہ اس نے زیارت ہی نہیں کی بابا کا راستہ بڑا دشوار گزار ہے اور اس پر چڑھنا نہائیت مشکل ہے اس خطرناک ڈھلواندار راستے پر ظاہرین کی سہولت کے لیے پہاڑ تراش کر سیڑیاں خودوائی گئی ہیں ان سیڑیوں پر چڑھنے والوں کو گرنے سے بچانے کے لیے لوہے کی میخیں گاڑ کر زنجیریں لٹکائی گئی ہیں یہ دس زنجیریں ہیں دسمی زنجیر کو زنجیر شہادت کہتے ہیں اس زنجیر کے پاس جب مسافر پہنچتا ہے اور وہ پہاڑ سے نیچے کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اس زنجیر کے پاس ہی ایک غار ہے ڈسے سکندر آزم کی غار سے منصوب کیا جاتا ہے اس غار کے ساتھ ایک چشمہ بھی ہے اس چشمے میں مچھلیاں بکسرت ہیں لیکن ان کو پکڑنا آسان نہیں چشمے سے سات میل کے فاصلے پر غار خزر ہے یہ غار حضرت خزر علیہ السلام سے منصوب ہے اس غار سے دو میل اوپر قدم کا نشان ہے یہ قدم بابا آدم کے پاؤں کا نقش بتایا جاتا ہے یہ نقش ایک سخت سیاہ پتھر میں ہے ابن بطوتہ کے مطابق کوہ آدم کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے نو میل چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے چھے میل چڑھائی کے بعد اصلی چوٹی نظر نہیں آتی یہاں زمین اور سمندر کا نظارہ قابل دید ہے ابن بطوتہ کے مطابق یہاں اہل چین بھی زیارت کے لیے آتے ہیں یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے چین کے زائرین پاؤں کے انگوٹھے کے نشان کا پتھر توڑ کر لے گئے اور اسے چین کے شہر زیتون کے ایک مندر میں جا رکھا اس نقش کی زیارت کے لیے اہل چین اس مندر میں آتے ہیں قدم کے پاس پتھر میں نو گڑھے کھدے ہوئے ہیں ہندو ظاہر اس میں سونا یاکوت اور موٹی اور دوسرے جواہے ڈال دیتے ہیں یہاں کے بچندوں میں یہ مشہور ہے کہ ہر ایک شخص کو قدم کی لمبائی اس کے ایمان کے مطابق نظر آتی ہے ابو زید حسن سیرانی نے اس کی لمبائی ستر ہاتھ لے کی ہے بدھ مذہب کے پیرو کہتے ہیں کہ بدھا اسی پہاڑ سے آسمان پر چڑھے قرآن مجید یا حدیث میں اس قدم کی بابت کوئی سند نہیں ہے مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سراندیب میں ایک پہاڑ پر جس کو نوگو کہتے ہیں اتارے گئے امہ ہوا جدہ میں سامپ سمنان میں اور شیطان اسفحان میں یہ جگہ اب بدھ مذہب کے پیروکاروں کے زیر انتظام ہے بدھ مت ماننے والے اسے سری پد یعنی قدم شریف کہتے ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا کھانا اور لباس کیا تھا تو دوستے روایت میں یوں بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سو سال یا ساٹھ سال جنت میں رہے اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوع کے شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کریں پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی بے پردہ ہو جائیں اس نے انہیں کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندے رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حویٰ علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کے مسلسل اور تواتروں کے ساتھ سازشیں رنگ لائیں اور اس نے حضرت حویٰ علیہ السلام کو پھل کھانے پر رازی کر لیا ایک دن حضرت حویٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے لیکن پھر حضرت حویٰ علیہ السلام کے مسلسل اسرار پر بادل نخواستہ وہ بھی رازی ہو گئے ابھی ان دونوں نے پھل کو پورے طور پر چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سطرگاہیں ایک دوسرے پر آیاں ہو گئیں جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوفِ الہی کے کام پٹھے نہائیت لاچارگی اور آجزی سے اپنی خطا پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہِ خداوندی میں عرض کیا اے ہمارے رب ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہو برباد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے تو دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند حضرت ہوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بسرا سے چند میل کے فاصلے پر دمستیمان کے مقام پر اتھارا گیا حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہائیت شرمسار اور افسردہ تھے پھر حضرت ہوا علیہ السلام سے علیہدگی نے بھی سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ کے حضور گڑ گڑاتے فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی اس گریہ و ذاری پر رحم آ گیا اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ کے جانب سے معافی کی نوید زنائی حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربہ سجود ہو کر شکر بجال آئے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصف فرمایا پھر اس کے گرد تواف کیا تواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرواد پر لے گئے جہاں حضرت حبہ علیہ السلام تشریف فرما تھی لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیئے تھے سنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعریف کروایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے پروردگار میں آپ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے ان کو اب تک پیدا نہیں فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں ڈان ڈالی پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرض پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں نے جان لیا کہ جزاد کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے اسے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا تو اللہ نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو پس میں نے تیری بخشش کر دی اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا دوستو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کے جو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کون سے ایک پیغمبر کا تذکرہ ملتا ہے تو جان لیجی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ایک پیغمبر کو اللہ نے جنات میں بھیجا تھا دوستو جن اللہ کی مخلوق ہیں جنہیں انسان کی پیدائش سے بھی قبل پیدا کیا گیا تھا بعض محققین اور تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی دو ہزار سال قبل تخلیق کیا گیا تھا قرآن حکیم میں اس کا ذکر اس طرح سے آیا ہے اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئے کی آگ سے پیدا کیا ایک اور جگہ ارشاد مبارک ہے اس نے انسان کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا ابن کسیر ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سلسال خوشک مٹی اور جس میں آواز ہو فخار آگ میں پکی ہوئی مٹی کو ٹھیکری کہتے ہیں مارت سے مراد سب سے پہلا جن ہے جسے ابول جن کہا جا سکتا ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو ابول آدم کہا جاتا ہے یہاں مراد جنوں کا باپ یا جن بطور جنس کے لیے جیسا کہ ترجمہ جنس کے اعتبار سے ہی کیا گیا ہے لغت میں مارج آگ سے بلند ہونے والے شولے کو کہتے ہیں نار سے مراد ایک خاص نویت کی آگ ہے نہ کہ وہ آگ جو لکڑی یا کوئلے جلانے سے پیدا ہوتی ہے اور مارج کے معنی ہے خالص شولہ جس میں دھوئے نہ ہو جس طرح پہلا انسان مٹی سے بنایا گیا پھر تخلیق کے مختلف مدارد سے گزارتے ہوئے اس کے جزدے خاکی نے گوشت پوست کے زندہ بشر کی شکل اختیار کی اور آگے اس کی نسل لطفے سے چلی اسی طرح پہلا جن خالص آگ کے شولے یا آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا اور اس میں اس کی ضروریت سے جنوں کی نسل پیدا ہوئی ان کا وجود بھی اصلاً ایک آتشی وجود ہی ہے لیکن جس طرح ہاں محض ایک تودہ خاک نہیں ہے اسی طرح وہ بھی محض شولہ آتشی نہیں ہیں ایک روایت میں آیا ہے کہ جنوں کو جمعیرات کو تخلیق کیا گیا تھا جنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا جس کی تزدیق قرآن مجید نے ان الفاظ میں کی ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ انسان ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان پیغمبر مبوس ہوئے ہیں کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں خلقت کے مقصد کو جنوں انس کی عبادت اور ان کو کمال تک پہنچانا بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے میں نے جنوں انس کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے روایت میں آیا ہے کہ ایک شامی مرد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا ہاں ایک پیغمبر جس کا نام یوسف تھا ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا لیکن انہوں نے اسے شہید کر دیا یہ روایت بھی دلیل ہے کہ جنات میں ان کے ہی نو سے پیغمبر ہوتے تھے اس بنا پر جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس سے واضح ہوا کہ جن بھی مکلف ہیں اور فرائض رکھتے ہیں اور انسان کے خلقت سے پہلے ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر مبوس ہوئے ہیں لیکن اس کی کیفیت ہمارے لیے واضح نہیں دوستو مہراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا جن کے دائیں جانب بھی لوگوں کی جماعتیں تھیں اور بائیں جانب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہستے ہیں اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں آزرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں جب دائیں جانب دیکھتے ہیں جو جنتی ہیں تو ہستے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں جو جہنمی ہیں تو روتے ہیں اس کے ساتھی دوستو یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر سب سے پہلے کس چیز کی خواہش کی تو دوستو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ خدایہ میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و عبارت کی آواز سن سکتا ہوں نہ ہی کوئی عبارت خانہ نظر آتا ہے جیسا کہ آسمان میں بیت المامور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ تواف کرتے تھے اس پر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جاؤ جہاں پر ہم نشان بتائیں وہاں پر کعبت اللہ بنا دو اور اس کے ارد گرد بھی تواف کر لو اس کی طرف نماز بھی ادا کر لو جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں اس مقام پر لے آئے تھے جہاں سے زمین بنی تھی یعنی جس جگہ جھاک بنی تھی اور پھر وہی جھاک بھیل کر پوری زمین بنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر ساتھویں زمین تک بنیاد رکھ دی جس کو ملائکہ نے پانچ پہاڑوں کے پتھوں سے بھرا کوہِ تور، کوہِ لبنان، کوہِ جودی، کوہِ تورِ زیدہ اور کوہِ حرا بنیاد بھرنے کے بعد نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں بھی اٹھا دیں اس طرف حضرت آدم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور تواف بھی کرتے رہے توفانِ نوخ تک کعبہ اسی حالت میں رہا توفان کے وقت وہ امارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور وہ جگہ ایک اور اونچے ٹیلے کی صورت میں رہ گئی مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور آ کر دعائیں مانگتے تھے پھر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا جب حضرت اسمائیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام یہاں آ کر رہے اور یہاں کچھ آبادی ہو گئی تو حضرت حاجر علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کی امارت تعمیر کریں اس کی نشانی اس طرح کی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبہ کی حد مقرر کی جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مدد سے خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر اس قدر کھدائی کی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی پھر اس پر امارت بنائی اس کی بلندی نو ہاتھ تھی اور رکنے اسود سے رکنے شامی تک دیوار کی لمبائی تینتیس ہاتھ اور رکنے شامی سے رکنے غربی تک بائیس ہاتھ اور رکنے غربی سے رکنے یمانی تک اور رکنے یمانی سے رکنے اسود تک بیس ہاتھ تھی اسی طرح خانہ کعبہ کی امارت مستطیل کی شکل میں بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغار سا بنایا تاکہ کعبہ کے لئے جو نظرانے اور توفے آئیں وہ اس میں رکھے جا سکیں اس کے دروازے دو تھے ایک داخل ہونے کے لئے اور ایک نکلنے کے لئے کعبہ بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کو گارہ اور پتھر اٹھا کر دینے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اس دفعہ اس کی تعمیر کے لئے تین پہاڑوں کے پتھر لائے گئے بعد میں اس امارت میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں اس کی انچائی مزید بڑھائی گئی دروازہ بھی دو کی بجائے ایک کیا گیا یا دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں اور ابلیس سے کہا میں کھنکھناتے ہوئے سیاہ اور سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سردے میں گر پڑنا الگرز اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے کوئی ساملہ ہے کوئی نرم ہے کوئی سخت ہے کوئی ناپاک ہے کوئی پاک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خلاصے سے گارہ تیار کیا جب گارہ سیاہ اور بدبودار ہو گیا اور اس سے کھنکھن کی آواز آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا پھر اللہ نے پتلے کو کچھ حرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا جب ابلیس نے اسے دیکھا تو اس کے گرد چکر لگانے لگا اور اس کو باغور دیکھتا رہا اس نے دیکھا کہ پتلہ اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابون نہ رکھ سکیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن اثر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا حکم سنتے ہی وہ پتلہ زندہ انسان بن گیا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے ڈسم میں روپ ہوں کی تو انہیں چھینک آئی انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یارحمق اللہ اللہ تم پر رحم کرے پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری ضروریت کا سلام ہوگا آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا السلام علیکم فرشتوں نے جواب دیا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے سامنے سردے میں گر پڑے لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سردہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ابلیس جنات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابلیس آگ سے پیدا ہوا اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے تیسری بات یہ ہے کہ ابلیس کی اولاد ہے جبکہ فرشتوں میں تناسل کا سلسلہ نہیں ہے اسی طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تکبر کیا جبکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے ایسی مکرم مخلوق ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتی اگر یہ کہا جائے کہ شیطان جب فرشتوں میں نہیں تو اسے سردہ کرنے کو حکم کیوں دیا گیا جواب یہ ہے کہ اسے اپنے علم اجتہاد اور عبارت کی وجہ سے آسمان میں ایک بلند مقام حاصل تھا پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹ پر مسا کیا مسا کرتے ہی ہر روح جوان کی اولاد میں قیامت تک پیدا ہونے والی تھی نکل پڑی پھر ان روحوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ کون لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا ان کو اس کی آنکھوں کے درمیان جو نور تھا وہ بہت پسند آیا کہنے لگے اے میرے رب یہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد کی آخری جماعتوں میں سے ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب تو نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے اللہ نے فرمایا ساٹھ سال آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میری عمر سے اس کی عمر میں چالی سال بڑھا دے پس اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا اور اس پر گواہ بھی ٹھہرا دیا پھر جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہو گئی تو اللہ نے ان کی طرف ملک الموت کو بھیجا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا میری عمر سے ابھی چالی سال باقی نہیں ہے ملک الموت نے کہا کہ کیا آپ نے یہ چالی سال اپنے بیٹے دعود علیہ السلام کو ہبا نہیں کیے تھے آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا لہذا آپ کی اولاد بھی انکاری ہے اور آدم علیہ السلام بھول گئے لہذا آپ کی اولاد بھی نسیان کا شکار ہو گئی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلنے والی اولاد سے میدانِ عرفات میں اہد لیا اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کرنی تھی ان کو آدم علیہ السلام کے آگے چونٹیوں کی طرح پھیلا دیا پھر ان سے بالمشافہ گفتگو فرمائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پچلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ آدم ان سے سکون حاصل کریں پھر اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا آدم علیہ السلام جمعے کے دن جنت میں داخل ہوئے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم اپنے بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے اس سے حشار رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے الغرض یہاں تم بڑے عیش و آرام سے رہو گے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ جنت میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے لیکن ابلیس ان کے پیچھے رگا ہوا تھا اس نے آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کو کھا کر تم کو ایسی سلطرت مل جائے جس میں کبھی زوف نہ آنے پائے اور ایک دن ان سے کہنے لگا تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو اور پھر قسم کھا کر کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں الغرض اللہ تعالیٰ نے جو اہد آدم علیہ السلام سے لیا تھا آدم علیہ السلام اسے بھول گئے اور ابلیس نے بلاخر ان کو ورغلا ہی بیا آدم علیہ السلام کی زوجہ متحرہ سیدہ ہوا علیہ السلام نے پہلے درخت سے کھایا اور آدم علیہ السلام کو ترغیب دی بلاخر دونوں نے درخت سے کھا لیا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خواہن کے ساتھ خیانت نہ کر دی درخت سے کھانا ہی تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں یہ دیکھ کر انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے شروع کر دیئے اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منا نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے اس سے ہوشار رہنا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تبیل القامت پیدا کیا تھا سر میں بال گھنے تھے جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کا لباس الہدہ ہو گیا ان کا سطر نظر آنے لگا وہ بھاگے تو ایک درخت نے ان کے بال پکڑ لیے وہ اس سے جھگڑنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو آدم علیہ السلام نے عرض کیا تجھ سے شرم آتی ہے اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ اب تم میں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہیں فائدہ اٹھانا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہی کے دن انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور اسی دن وہ زمین پر اتار دئیے گئے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تائین نہیں کیا جسے آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا اور تائین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور بیان فرما دیتا اور قرآن کی تفسیر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے مبہم مقامات کا تائین اس وقت تک نہ کرے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح صریح حدیث نہ مل جائے آدم علیہ السلام کتنی مدت جنت میں رہے اور ان کے اولاد جنت میں ہوئی یا نہیں ان کے متعلق صحیح معلومات ثابت نہیں ہیں آدم علیہ السلام کی اولاد میں شادی کا طریقہ تاریخ میں نقل ہے کہ ہوا علیہ السلام کے ہاں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے ایک حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرتا تھا حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت کے قریب ہو جائیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہیں گے اے ہمارے باپ ہمارے لئے جنت کو کھلوا دو تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم کو اس جنت سے صرف تمہارے باپ کی غلطی نے نکالا تھا آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ زمین پر آ گئے اللہ تعالیٰ نے دعائیہ کلمات سکھائے ان دونوں نے ان دعائیہ کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز ان کی توبہ قبول فرمائی جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ نے ان کے لئے امدہ لباس کا انتظام فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو عزت و قرامت سے سرفراز فرمایا بہر و بر میں ان کی نکل و حرکت کے لئے سواریاں محلیا کی اور ان کے لئے پاکیزہ کھانوں کا انتظام فرمایا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر برطری عطا فرمائی آدم علیہ السلام کی اولاد بہت ہوئی ان میں سے دو نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی پیش کی اللہ نے ایک کی قربانی قبول فرمائی دوسرے کی نہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوئی اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کروں گا بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے تم میں تقویٰ نہیں ہے اس لئے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی اس میں میرا کیا قصور ہے بلاخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا قتل کرنے کے بعد سمجھ نہیں آیا کہ اپنے مقتول بھائی کی لاش کا کیا کرے اللہ تعالیٰ نے ایک کووہ بھیجا جو زمین پر اتر کر زمین کو قریدنے لگا قاتل بھائی نے کووے سے سیکھا کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے پھر اپنے اس فیل پر بہت شرمندہ ہوا اور افسوس کیا قاتل کا نام قابیل تھا مقتول کا نام حابیل تھا قابیل پہلا شخص ہے جس نے بنی آدم میں قتل کو جاری کیا آدم علیہ السلام بہت روئے اس قتل پر اور افسوس کیا آدم علیہ السلام کی عمر اللہ تعالیٰ نے ہزار سال رکھی تھی آدم علیہ السلام نے چالی سال اپنی عمر میں سے دعوت علیہ السلام کو حبا کیے تھے بہرحال اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال کر دی اور دعوت علیہ السلام کی عمر سو سال کر دی حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا انہوں نے ان کا نام شیس علیہ السلام رکھا اور اپنی وفات سے پہلے حضرت شیص علیہ السلام کو وسیعت کی جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی فرشتے اپنے ساتھ کفن اور خوشبو لے کر آئے تھے پھر فرشتوں نے انہیں غسل دیا کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی قبر کھو دی اور لہد میں دفن کیا پھر کہا اے بنی آدم یہ ہے تکوین و تدوین وغیرہ کا طریقہ آدم علیہ السلام کا انتقال جمعہ کے روز ہوا دفن کی جگہ نامعلوم ہے آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سیدہ حوہ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا آدم علیہ السلام کا قدر ساٹھ ہاتھ تھا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے بحث کی کہ آپ نے لوگوں کو اپنی غلطی گناہ کے سبب سے جنت سے نکلوایا اور انہیں بدبخت بنایا آدم علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور کلام کرنے کے لئے چنا اور آپ مجھے ایک ایسے معاملے میں ملامت کر رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے میری تخلیق سے قبل لکھ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام دلیل کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگ گئے اور ہاں دوستو آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کب اور کیسے ہوئی اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر دوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی موت کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے تب اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی تسلی کے لئے بھیجا انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بحکم خداوندی بتایا اللہ ان کو ایک فرزند انعائد کرے گا جس کی نسل سے پیغمبر پیدا ہوں گے حضرت شیث علیہ السلام چنانچہ حابیل کے مرنے کے پانچ سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیث رکھا اس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا توفہ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ حابیل کے مرنے کے پانچ سال بعد اللہ پاک نے ان کو شیث عطا فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے وہ تلاش کے لئے نکل گئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی اور ان کے پاس کل ہارے اور ٹوکریاں بھی تھی انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں فرشتوں نے کہا کہ واپس سلے جاؤ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لئے آئے تو حبہ علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو فرشتوں نے ان کی روح قبض کی غسل دیا کفن پہنایا خوشبو لگائی آپ کی قبر کھو دی اور لہر تیار کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ بتایا آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ نا سو ساٹھ سال بیان کی گئی ہے کہتے ہیں آپ کو جبل ابی قبیس کے گھر غار کنز میں دفن کیا گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول حضرت نو علیہ السلام نے طفان کے بعد کشتی سے اتر کر آپ کو بیت المقدس میں دفن کیا حضرت حبو علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت سی روایات ہیں کہ آپ بھی آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک سال بعد ہی انتقال فرما گئی اور ان کے ساتھ ہی دفن ہوئی ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت احمد حبو علیہ السلام کو امت مسلمہ کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں آدم و حبو علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائق کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ